گو کہ لکھنا اور بولنا کوئی جنرلس کے کام ہی ہے لکھنا اور بولنا لیکن جس شخص کے بارے میں بولنے کی کوشش کروں گا وہ ایک شخص نہیں تھے وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے وہ ایک مکمل ایک ایڈمی تھے ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرنا جن کی ایک ہما جہت شخصیت ہو جو بے ایک وقت ایک بہت بڑے صحافی ہوں صحافی سے بہت بڑے ایک دانشور ہوں ایک بہت بڑے لکھاری ہوں اور سب سے بڑی بات کہ وہ ایک دانشور بھی ہوں ان کی زندگی کے مختلف پہلیوں ہیں جن کا آہ حطہ کرنا شاید میرے خیال میں چند الفاظ میں یا چند منٹ میں مشکل ہوگا کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا بولوں تاکہ وحید صاحب کو بھی گلانہ رہے صحافی بہت بولتے ہیں اور باقی میمانان بولیں گے لالا صدیق بلوچ کی کنٹرویشن کے اگر ہم بات کریں تو ہم کس کس شعبے میں سینئر صحافیوں کے جو آپ نے دیکھے ابھی ہمیں دکھایا گیا ڈاکومنٹری ان میں ان کی صحافت کے بارے میں ذکر کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ لالا صدیق بلوچ نے وہ شخصیت تھے جو ہمیں ایک سبق دے کر گئے کہ انتہائی نامہ سائد حالات ہوں مشکلات ہوں وسائل کی کمی ہو اس کے باوجود آپ نے کس طرح کام کرنا ہے کس طرح آگے بڑھنا ہے اور جہاں تک ممکن ہو سکے آپ نے کس طرح اپنی بات آگے بیان کرنی ہے یہ ان سے بہتر شاید کوئی اور بتا سکتا ہو یا کہہ سکتا ہو ان کے اداریے موجود ہیں بلوستان ایکسپریکس میں اور آزادی میں بلوستان کے حوالے سے جتنا انہوں نے لکھا بلوستان کو جتنا انہوں نے پروموٹ کیا جتنا انہوں نے دنیا کو بلوستان دکھایا مجھے اس بات کرنے میں کوئی کیا نہیں ہوگی آر ہوگی کہ شاید ان کے برابر میں کسی اور نے کوئی کام کیا ہو لالا صدیق بلو جتنے بڑے صحافی تھے میرے خیال میں اس سے زیادہ ان کا ایک کردار یہ بھی تھا کہ انہوں نے نہ صرف دو اخبار یہاں سے نکالے بلکہ ان اخبارات کو اگر ہم دیکھیں وہ میڈیا اکیڈمی کا انہوں نے جو بلوستان میں جو کمی تھی اس کو بڑی خوبصورتی سے انہوں نے پرکیا بہت سے لوگ بہت سے صحافی موجود ہیں کوئیٹا میں آج بھی بلوستان میں جو آج بہت بڑے صحافی ہیں لیکن اگر ہم بیس سال پیچھے جائیں تو وہ یقینی طور پر ہمیں نظر آئے گا کہ وہ لالا کے شاگر تھے لالا سے سیکھ کر آئے تھے گو کہ بہت سے مجھ سمیت بہت سے دوست ہیں جنہوں نے برائے راست ان کے دونوں اخبارات میں کام نہیں کیا لیکن مجھ سمیت شاید کوئی ایسا جنرلسٹ ہوگا کہ جب انہوں نے ان سے کوئی رائے مانگی کوئی رہنمائی مانگی اور وہ اس کو وہاں سے کوئی جواب نہ ملا ہو مجھے یاد ہے کہ جب شروع شروع میں ہم نے اسمبلی کی رپورٹنگ شروع کی اور خاص طرح جب بجٹ کا مرلہ ایک آیا تو اس پہ سب سے پہلے میں نے لالا سے رابطہ کیا اور بجٹ کی خبروں کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھا کہ اس کو کس طرح سے بجٹ کو کور کیا جا سکتا ہے لالا نیاہد دھیمے انداز میں گفتگو کرنے والے ایک بہت عظیم انسان تھے ایک بہت بڑے شخصیت تھے ہمارے ہاں ایک علمیہ یہ بھی رہا ہے کہ ہمارے ہاں دو الفاظ ہیں جن کی اہمیت موجودہ دور میں ختم ہو کے رہ گئی ہے ایک عظیم اور ایک انتیاہی اہم کسی بھی تاریخ کو ہم نیاہیت اہم قرار دیتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ ہم عظیم کا لفظ لگا دیتے ہیں لیکن جنرلزم کے ساتھ میں تاریخ کا ایک تاریخ علم بھی رہا ہوں تاریخ بڑی ایک ظالم چیز ہے جو کوئی رہایت نہیں برتی جو آپ کے بہت بڑی جو آپ کے پسند کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک منٹ میں ویلن بنا دیتی ہے اور جو آپ کے ناپسندہ لوگ ہیں ان کو ہیرو بھی بنا دیتی ہے وہ کسی سے رہایت برتی نہیں ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ لالا واقعی عظیم تھے اور عظیم ترین انسان تھے انہوں نے جس طرح کام کیا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نہ تو وسائل کوئی معنی رکھتے ہیں نہ تو کوئی مشکلات حائل ہوتی ہیں عمر کے جس حصے میں وہ کام کرتے رہے ہیں وہ بھی ہمارے لئے بہت سے لوگوں کے لئے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اپنی زندگی کے آخری دنوں تک بھی وہ کام کرتے رہے بڑے دھیمے انداز میں جیسے پہلے کہا کہ وہ گفتگو کرتے تھے کبھی کبھار وہ جب ناراض ہوتے تھے تو جڑک بھی دیتے تھے لیکن ان کا جڑک ان کی ڈان ٹپڈ وہ دراصل ایک اس میں بھی ایک پہلو ہوتا تھا سکھانے کا گائیڈ کرنے کا میرے خیال میں لالہ کے ساتھ جنہوں نے بہت کم بھی وقت گزارا ہو وہ یہ برملہ کہیں گے کہ انہوں نے لالہ سے بہت کچھ سیکھا لالہ زندگی میں آپ کو ہمیشہ جو جنرلس ہم دوست رہے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو آگے بڑھنے کا ایک رستہ بتاتے تھے وہ آپ کو حالات سے نمٹنے کا طریقہ بتاتے تھے یعنی میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ وہ انگلی پکڑ کر چلانے والے انسان تھے ایک ہی وقت میں انہوں نے بہت سے شعبوں میں اپنے کمال دسترس کا مظاہرہ کیا اگر ہم ان کو صحافت کا صرف پہلی تک ہم ان کو محدود رکھیں تو یہ زیادتی ہوگی جیسے یہاں پر ذکر بیوار ڈاکومنٹری میں کہ ویلوشنلس آرگنائزیشن کے بانیوں میں سے بھی تھے کالج کے دور میں انہوں نے سیاست عملی سیاست میں بڑا بھرپور کردار ادا کیا اس کے بعد بلوستان کے پہلے گورنر میر غوثوش بزنجو کہ وہ پریس سیکٹری کے طور پر بھی کام کرتے رہے سب سے بڑھ کر انہوں نے جو کتاب لکھی ہے بہت سے تمام دوستوں کے ہم معلوم ہوگا کہ انہوں نے ماسٹرز بھی ایکنامکس میں کیا تھا بلوستان کے معیشت پر انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ کتاب نہیں ہے ایک ڈاکومنٹ ہے ایک تاریخ ہے جو آنے والے دور میں لوگوں کے لئے ریفرنس کے طور پر کام آئے گی اسی طرح وہ اپنے اندر ایک ہماری شخصیت رکھنے والے انسان تھے ان کے کسی ایک پر بات کرنا وہ میرے خیال میں اگر ہم یہ ایک ہی جگہ پہ دریا کو کوزی میں بند کرنے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لالا تاریخ کے ان چند لوگوں میں شامل ہوں گے جن کو تاریخیات کرے گی کہ جنہوں نے بہت ہی مشکل ترین دور میں جو کچھ کام کرتے رہے وہ میرے خیال میں دنیا میں بہت سے لوگوں کی حسرت ہوگی خواہش ہوگی کہ وہ کسی ایک شعبے میں اتنا کام کر کے جائیں جتنا لالا سیاست میں صحافت میں معیشت میں اور بحیثت استاد ایک اکیڈمی کے طور پر انہوں نے جو کام کیا ہے وہ جو جو کام کرتے رہے ان کو دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کریں موسیقی